حقیقات کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مسئل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودی نے سلامتی کانسل کے صدر کے نام خط میں عالمی ادارے سے درخواست کی ہے کہ وہ بھارت کو دو ہزار تین کے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کا پابند کرے پاکستان نے یونائٹن نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے صدر کو خط لکھا اس خط میں پاکستان نے تفصیلات بیان کی کہ ہندوستان کی طرف سے جو پرووکیٹیو ایکشنز اور سیز فائر وائیلیشنز ہو رہی ہیں لائن اف کنٹرول کشمیر میں اور ورکنگ باؤنڈری میں اس کا سیکیورٹی کانسل کے ممران کو آگاہ کرنا اور ان سے یہ کہنا کہ آپ نوٹس لیں اس کا اور اس میں تفصیلات میں یہ بھی شامل ہے کہ کتنی شاہدتیں ہوئی ہیں سیویلین کیجلٹیز کس طرح سے سیویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان فائرنگز میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے مختلف یونائٹڈ نیشنز افیشلز جن کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتے رہی ہیں پچھلے چند ہفتوں میں ڈیپٹی سیکیٹری جنرل یان ایلیسن کو میں نے کہا اور پیس کیپنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی میں نے یہ مطالبہ پاکستان کی طرف سے کیا کہ ان لوگیب جو یونائٹڈ نیشنز بلیٹی ایبزرور گروپ ہے فور انڈیا ان پاکستان اس کو یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ جو انسرنٹس ہوئے ہیں سیز فائر وائیلیشنز کے تو ہم چاہتے ہی ہیں یونائٹڈ نیشن سے کہ وہ اپنا رول پلے کرے اس میں اور اس قسم کی جو پرووکیٹیو ایکشنز ہندوستان لے رہا ہے ہندوستان کی جو فورسز ہیں وہ لے رہی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور ہم نے ریسٹرینٹ کی کال جو دی ہے ہمیں امید ہے کہ سیکیورٹی کانسل کے بھی جو مختلف ممبرز ہیں جب یہ ہمارا لیٹر اور خط ان کو سرکلیٹ ہوگا وہ بھی اس کا نوٹس لیں گے پلے ٹرم میں باہتے ہیں